میں آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیا گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسلے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نہیں سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جائدہ دیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھٹیاں ہیں لاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عاظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بننے سے روک دیں اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جہاں جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلیں یعنی گھروں میں انقلابہ ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطلب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکنومی ترقی کی ہے ہمارے گروتھ ریٹ بڑی ہے پانچ اشارہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراد جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراد کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے باہر شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی صحیح راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ٹیکسٹ فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئیں ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئیں یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچھتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی آلمی مہنگائی ہوئی آلمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے آلمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پارزیٹیف جا رہی تھیں اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان ان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کوئی ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کی کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی اکنالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنلی اکنالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر قسطیں پیہ کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت ترین نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت ہی سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں جو یہ نون لی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہاں ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ اسیمبلی سے بل پاس کروا دی ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیمبلی سپریم کورٹ پر چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایکزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے یہ لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہا ہے اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن ان شٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹھے کے اوپر سولہ عرب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیو ریٹنگ کر دیئے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیو سے اس کو پوزیٹیو کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیو پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برحان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برحان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی بران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریباً اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کی آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران بڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تو میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کہ ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف پر یہ کیرٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانتداری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر میں سٹیک ہوئی اور مار گئے ہیں کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم آٹھ ہمارے پاس کیسز ہیں آٹھ کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کڑے ہو کے ان کو آور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری ان فری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے گھرشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن میں اندر پیسہ چل رہا تھا خریدے رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قوانین ہیں آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ جیت گئی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوائے ڈسکا کا الیکشن ہوا تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آرہ انہیں کہا کے بے ذابت کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گئے ہمارے گئنسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوائے کیوں اور جب پتا چلوائیں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوائیں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کھڑے ہی اور پتا چلوائیں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکہ رہا ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کورٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنا ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھاندیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا گیا اس نے کوئی انصاف دینا ہے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کیا ہم اہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں نے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولیٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پاکستان میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی اور میں نے ساری پولیٹکس کیا پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے آہ سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلا ہی اس کے گینسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیئے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ شباز شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئے کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر اربو روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن لڑو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز ہے یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دے یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ سراؤلہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیئر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آکے فیتے کٹ لو اور شباہ شریف تو بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اب پاگل بنا سکتے سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کی ہے اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو واپس نہیں آپ ڈال سکتے جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈٹ کو چوری کریں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے چھپی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے انہی لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راست ہے اب قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز انانس کر دیا تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کرے میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈس ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دیئے اور ہمیں پتہ یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا ہے میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ رزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جاج ہے یہ امپائر الیکشن کے جج بھی ہے جج کا کام کر رہے نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک بائست آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع رکھنے کا اور اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بگرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ایک سو تین ڈالر پر بگرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ایکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام میں ہونے چیز شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا اساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا آساسہ ان کو ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں اس پولٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور شف پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھ نکلی ہے نوجوان نکلے اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پہ نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کہ اپنے نظریہ کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا اللہ اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لنڈن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نہیں سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جایدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں ہیں لاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عاظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روگ دیں اس طرح کی قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاد سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب آہ آہ پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جہاں جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلیں یعنی گھروں میں انقلاب آیا ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطلب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کا ملک کی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکنومی ترقی کی ہے ہمارے گروتھ ریٹ بڑی ہے پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو انڈکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لائچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لائچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لائچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراد جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراد کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے بھار شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوٹی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد کچھ جب جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی جا راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ٹیکسٹ فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹ بھی ریکارڈ ہو گئی ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئی یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی آلمی مہنگائی ہوئی آلمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے آلمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پارسٹیف جا رہی تھیں اور اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کی کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنل ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنل ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا کرائے دیتے تھے اسی کرائے کے اوپر کستے پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت تری نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گران گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑی نہیں جو یہ نونلی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہ ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ آہ اسیمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیمبلی آہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو اگزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن ان شرٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینک رپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیاں نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں یہ اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیف سے اس کو پوزیٹیف کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیف پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برہان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برہان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آیا ہے جب سے یہ سیاسی بران شروع کیا تھا اسے آپ آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایک چینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبے اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے کہہ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نا سیکھا اور یہ نا سمجھا کہ جب تک جب تک سیاسی سٹیبلٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کی آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تو وہ میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کہ ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف برس یہ کیرٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مار گئے ہیں کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم 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 آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے ان کے اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ تفاہ عدالت نے ہمارے ساتھ کڑے ہو کے ان کو اور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشن کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری ان فری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے خرشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خریدے رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہے آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشنر نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کانڈیڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت گئی پیپلز پارٹی کبھی پتہ چلوایا ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر او نے کہا کے بے ذابط کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گئے ہمارے گئنسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتہ چلوایا کیوں اور جب پتہ چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتہ چلوایں کتنوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہے انہوں نے اور پتہ چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کورٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنا ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھانلیاں ہوتی ہیں اس کو اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دینا ہے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کی عام اہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولیٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی اور میں نے ساری پولیٹکس یہ پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بھنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے کیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رہا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیئے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی اے کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر عرب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن رہو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز ہیں یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا مجھے یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ سراؤلہ اور شباز شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بھیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بھیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شباز شریف تو بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہے مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اب پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کی ہے اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو واپس نہیں اب ڈال سکتے جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈیٹ کو چوری کریں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے انہی لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نونلی کو ان کو شکست ہو جائی ایک راستہ ہے قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز انانس کر دیئے تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کر رہے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ہمیں پتہ یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہا تھا میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ ریزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر الیکشن کے جج بھی ہے جج کا کام کر رہا ہے نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ کو ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہیں وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک بائست آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع رکھنے کا اور اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دی اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پسک گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ڈالر پہ بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں اکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام میں ہونے چھو شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا حساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا حساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پر جو پنجاب کی یوتھ نکلی ہے نوجوان نکلے اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پر نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریہ کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے آہ کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیا گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لنڈن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نے سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جائدہ دیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں ہیں لاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد آزم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روک دیں اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جدر آجا ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی یعنی گھروں میں انقلابہ ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطالب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کا ملکی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکانومی ترقی کی ہے ہمارے گروت ریٹ بڑی ہے پانچ اشارہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراعت جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراعت کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے بھار شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد کچھ جب جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی جا راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی سی راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ٹیکسٹ فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹ بھی ریکارڈ ہو گئیں ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئیں یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچرز ملک کا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پارزیٹیف جا رہی تھی اور اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کی کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنلی ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرد یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر قسطیں پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت گرائی جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت ترین نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جدر ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایک سپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایک سپورٹس بڑی نہیں جو یہ نون لی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی آہ ان کی ایک سپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ آہ اسیمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیمبلی سپریم کورٹ پر چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو اگزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو اس یہ لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہا ہے اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن ان شٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولار اپروپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینک راپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں یہ اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیو ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیو سے اس کو پوزیٹیو کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیو پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برحان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برحان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی برحان شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبی اٹھائیس روپے گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے 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 سائن ہونے لگی ہے روپے کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپے گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز تو میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کہ ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف برس یہ کیر ٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانتداری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ لوگ مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم 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 آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے ان کے اس کے پاس گئے انہوں اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوکے ان کو آور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری ان فری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے رشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خرید رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہیں آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوز جیت کی پیپلز پارٹی کبھی پتہ چلوایا ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آ رہو نے کہا کہ بے ذابط کے ہوئی ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گئے ہمارے گئنسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتہ چلوایا کیوں اور جب پتہ چلوائیں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتہ چلوائیں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہے اور پتہ چلوائیں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کوٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنا ہی نہیں جا رہا ہے تو کیاiclesہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دانلیاں ہوتی ہیں اس کو اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دینا ہے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کی عام ہے ہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں نے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولیٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پرپلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی اور میں نے ساری پولیٹکس کیے پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے سازش کے تحت ناؤ اپرل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے گینسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا راز رائحاق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیئے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئے کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن رو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دے یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ صنع اللہ اور شباز شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بیڑ بکری ہے یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شباز شریف بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اب پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہوں کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جاگ چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو واپس نہیں اب ڈال سکتے جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈیٹ کو چوری کرے کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ یہ کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے چھبی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راستہ ہے قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے الیکشنز ارناؤنس کر دیئے تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ہمیں پتہ یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا ہے میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ رزائن کریں ایک ہی آپ میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر الیکشن کمیشن جج بھی ہے جج کا کام کر ہے نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک باعث آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہو ہیں اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع رکھنے کا اور اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہمیں ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو آہ سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ایک سو تین ڈالر پہ بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے پر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشہ تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں اکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس میں توجہ نہیں دی ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا اساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا اساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا اساسہ ان کو ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں اس پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور شفاق پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پر جو پنجاب کی یوتھ نکلیا نوجوان نکلے اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پر نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کہ اپنے نظریہ کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہے اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جائدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں ہیں لاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عاظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بننے سے روک دیں اس طرح کی قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جدر آج ہم ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلیں یعنی گھروں میں انقلاب آئے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی اکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی اکنومک سروے کے مطلب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کا ملک کی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی اکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی اکنومی ترقی کی ہے ہمارے گروتھ ریٹ بڑی ہے پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو پاس انڈکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراعت جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراعت کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے باہر شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد کچھ جب جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی جا راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ٹیکسٹ فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئیں ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئیں یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچرز ملک کا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پوزیٹیف جا رہی تھی اور اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنلی ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرد یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر قسطیں پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت گرائی جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت تری نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہ در ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گران گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملکی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملکی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایک سپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایک سپورٹس بڑی نہیں جو یہ نونلی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہ ان کی ایک سپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ اسیملی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیملی سپریم کورٹ پر چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایگزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیملی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہا ہے اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم ہم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن انشارٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادار ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیاں نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں یہ اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیو ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیو سے اس کو پوزیٹیو کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیو پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملے گئے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برحان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برحان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ آپ یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی برحان شروع کیا تھا اس سے آپ آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبے اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے 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 سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساحت کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز تو میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کو ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف یہ کیر ٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم 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 آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لیکن اس کے پاس گئے انہوں اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ تفاہ عدالت نے ہمارے ساتھ کڑے ہو کے ان کو آور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولیٹکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہمیں سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو آور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اس ہی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری ان فری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے رشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن میں اندر پیسہ چل رہا تھا خرید رہا جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہیں آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشنر نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت کی پیپلز پارٹی کبھی پتہ چلوایا ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا وقت تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آ رہو نے کہا کے بے ذابط کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گئے ہمارے گینسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتہ چلوایا کیوں اور جب پتہ چلوائیں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتہ چلوائیں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہونا اور پتہ چلوائیں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کوٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کوٹ میں جو سنہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھاندیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کی عام اہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں نے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع اور میں نے ساری پولٹکس کیے پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے آہ سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے گیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیئے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی ای کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن رہو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز ہے یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ سراؤلہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بھیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بھیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آکے فیتے کٹ لو اور شباہ شریف در بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں پہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کی ہے اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جاگ چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نا شعور کا اس کو واپس نہیں آپ ڈال سکتے جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈٹ کو چوری کریں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے چھبی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے انہی لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راست ہے اب قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیا تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی سیلیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ہمیں پتا ہے یہ لہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا ہے میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ ریزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے ایمپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک ایمپائر پہ اعتماد نہیں اس ایمپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ ایمپائر الیکشن کمیشن جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک باعث آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوئے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ انہوں نے ہمیں بلینک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع فرکنے کا اور اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دی اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ایک سو تین ڈالر پہ بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشہ تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو پیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ایکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام ہونے جو شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا اساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو بران رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا اساسہ ان کو ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں اس پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور شفر پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھرک لیا نوجوان نکلے ہیں اور اس کے بعد جو خواتین نکلے ہیں اور جس تعداد پہ نکلے ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا آہ میرے پاکستانیوں یہ ایک آہ میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آہ ایک ایسا آہ وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے آہ کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جو ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیا گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں یہ سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لنڈن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نہیں سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جائدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھٹیاں ہیں لاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں باہر باہر میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بڑی تھی قائد عاظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روگ دیں اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلیں یعنی گھروں میں انقلاب آئے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطالب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کا ملکی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکانومی ترقی کی ہے ہمارے گروتھ ریٹ بڑی ہے پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراد جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراد کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے بھائر شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی جا راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی سہی راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ٹیکسٹ فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹ بھی ریکارڈ ہو گئی ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئی یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچرز ملک کا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچھتر فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پوزیٹیف جا رہی تھی اور اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کی کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنلی ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرد یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر قسطیں پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت ترین نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جدر ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گرانے گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت ہی سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکورڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑی نہیں جو یہ نون لی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہ ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ اسیملی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیملی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو اگزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیملی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن انشارٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر ون پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیو ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیو سے اس کو پوزیٹیو کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیو پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برحان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برحان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز دن نظر آ رہی ہے کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی بران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبے اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز تو میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کو ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہ ہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جہلے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف یہ کیر ٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم 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 آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لیکن اس کے پاس گئے انہوں اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو آور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہمی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے رشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خرید رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہے آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈھاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت گی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوایا ہے دسکا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آ رہو نے کہا کے بے ذابط کے ہوئی ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گز ہمارے گینسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوایا کیوں اور جب پتا چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوایں کتنوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہونا اور پتا چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کورٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھاندیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دے رہا ہے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کیا میں ہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہ استہ استہ پاکپلک میں جا کے بداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی اور میں نے ساری پولٹکس کی ہے پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے آہ سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلا ہی اس کے گینسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیئے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے شباز شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی ای کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو اور پھر آکے الیکشن رہو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کرپشنز ہے یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ صنع اللہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بھیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بھیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شباہ شریف بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اب پاگل بنا سکتے سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کی ہے اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہوں کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا نا شعور کا اس کو آپ واپس نہیں آپ ڈال سکتے جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈٹ کو چوری کریں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ یہ کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے چھبی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے انہی لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راستہ ہے قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے الیکشنز ارناؤنس کر دیئے تھے لیکن پھر وہ ہماری دالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کر رہے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی سیلیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اور ہمیں پتا ہے یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا ہے میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ رزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ کوئی ہوئی نہیں سکتا کہ جب میچ کھلنے جا رہے ہیں دو ٹیم ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر الیکشن کمیشن جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کرنا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک بائست آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروا سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوئے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع رکھنے کا اور اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا ہے اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ایک سو تین ڈالر پہ بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشہ تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ایکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام مہنے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا آساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا آساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا آساسہ ان کو ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں اس پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور شفیر پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پر جو پنجاب کی یوتھ نکلیا نوجوان نکلے اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پر نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے آہ کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا کیا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیوی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نہیں سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جیدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں علاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عاظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روگ دیں اس طرح کی قربانی اسی ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جدر جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جدر آج ہم ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی یعنی گھروں میں انقلابہ ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطالب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کا ملک کی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکنومی ترقی کی ہے ہمارے گروت ریٹ بڑی ہے پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو پاس انڈکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراد جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراد کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے بھار شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد کچھ جب جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی جا راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ٹیکسٹ فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹ بھی ریکارڈ ہو گئی ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئی یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پوزیٹیو جا رہی تھی اور اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنلی ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اپ سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹر وائز کرے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا کرائے دیتے تھے اسی کرائے کے اوپر کستے پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت کرائی گئی اور جب ہماری حکومت جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت تری نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملکی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملکی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایک سپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایک سپورٹس بڑی نہیں جو یہ نونلی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہ ان کی ایک سپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ اسیملی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیملی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایگزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیملی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہا ہے اور اس لیے وہ آئیت ہے کیسز اپنے ختم ہم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباہ شریف کے اوپر اوپن ان شرٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادار ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیف سے اس کو پوزیٹیف کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیف پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برحان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برحان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے ہیں جب سے یہ سیاسی بران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبے اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معاشیت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کی آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساحت کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تو میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کو ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف پر اس یہ کرٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بددیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر میں سٹیک ہوئی اور مر گئے ہیں کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم 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 آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لیکن اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کڑے ہو کے ان کو آور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو آور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رضا گلانی کا بھائی اب بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری ان فری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے خرشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خرید رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہے آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشنر نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت گئی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوایا ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آ رہو نے کہا کے بے ذابط کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے کے ہمارے گینسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصل لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوایا کیوں اور جب پتا چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوایں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہیں انہوں نے اور پتا چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کورٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنا ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھاندیاں ہوتی ہیں اس کو اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دینا ہے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کی عام اہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں نے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولیٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پرپلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہی اور میں نے ساری پولیٹکس کیے پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے آہ سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائی منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا برا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے گیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیئے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پر امن اتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی آہ سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی اے کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریاں میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر عرب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن رہو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز ہے یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آ کے اوپر بیٹھیں پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا کا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ سراؤلہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بھیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بھیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شباہ شریف تو بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہے مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو واپس نہیں آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈیٹ کو چوری کریں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے چھبی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راست ہے اب قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز ارناؤنس کر دیا تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اور ہمیں پتا یہ لہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہا تھا میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ ریزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر الیکشن کے جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک باعث آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع فرکنے کا اور اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا ہے اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ایک سو تین ڈالر پہ بگرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی تو جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایک سپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ایکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایک سپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام ہونے جو شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا آساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا آساس ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا آساسہ ان کو ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں اس پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور شفر پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھ نکلیا نوجوان نکلے ہیں اور اس کے بعد جو خواتین نکلے ہیں اور جس تعداد پہ نکلی ہیں اس بائل ایکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے آہ کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوس کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیا گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے الیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لنڈن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نے سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جایدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھٹیاں ہیں لاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں باہر باہر میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روگ دیں اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاد سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جہاں جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی یعنی گھروں میں انقلاب آئے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطلب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکانومی ترقی کی ہے ہمارے گروت ریٹ بڑی ہے پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارڈ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراعت جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراعت کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے باہر شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی جا راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی سہی راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ٹیکسٹ فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئیں ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئیں یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچھتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پارزیٹیف جا رہی تھی اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کی کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنلی ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزے نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزے دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر قسطیں پے کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت تری نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر یہ گرانے گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں جو یہ نونلی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے برونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ اسیمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیمبلی سپریم کورٹ پر چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو اگزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اپن ان شٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے ہیں وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفولٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفولٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیف سے اس کو پوزیٹیف کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیف پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برہان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برہان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی برہان شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبے اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ ہے اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی ہمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تو میں آج داد دوں گا اس کے باوجود کہ ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف برس یہ کیر ٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانتداری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر میں سٹیک ہوئی اور مر گئے ہیں کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم ہم آٹھ ہمارے پاس کیسز آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لیکن اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ تفاہ عدالت نے ہمارے ساتھ کڑے ہو کے ان کو آور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشن جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری ان فری الیکشن وہ جب دیکھتا پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے قرشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خریدے رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہے آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشنر نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت گئی پیپلز پارٹی کبھی پتہ چلوایا ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر او نے کہا کے بے ذابت کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گئی ہمارے گئنسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتہ چلوایا کیوں اور جب پتہ چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتہ چلوایں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہیں اور پتہ چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کوٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنائے نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھانلیاں ہوتی ہیں اس کو اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دینا یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کیا مہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں نے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولیٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہی اور میں نے ساری پولیٹکس کیے پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے آہ سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب آہ اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے کیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیا ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی ای کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لگنے کی اموت ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر ارب اور روپے کی کرپشن کی کیسز ہوں تو اموت لیکشن کمیشن کہتی کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن لو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز ہے یہ کبھی پہ دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آ کے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ صنع اللہ اور شباز شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ ٹپ کر کے بیٹھ جائیں ہیں کیونکہ یہ بیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آکے فیتے کاٹ لو اور شباز شریف تو در بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اب پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کی ہے اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو واپس نہیں اب ڈال سکتے ہیں جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈیٹ کو چوری کریں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے انہی لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نونلی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راستہ ہے قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز اراؤنس کر دیئے تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ہمیں پتہ یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہا تھا میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ رزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر الیکشن کے جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفرنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفرنس نہیں ہے آپ ایک باعث آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروایں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوئے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع فرکنے کا اور اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پسک گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پٹرل کم کیا ہے اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اور آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ایک سو تین ڈالر پہ بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں اکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام میں ہونے چشروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا آساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا آساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا آساسہ ان کو ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھ نکلیا نوجوان نکلے اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پہ نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیا گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھے اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جیدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھٹیاں علاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد عظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بننے سے روگ دیں اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جدر آ جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی یعنی گھروں میں انقلابہ ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماباپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی برحان پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی برحان ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطالب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کا ملکی جو جو معاشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکنومی ترقی کی ہے ہمارے گروتھ ریٹ بڑی ہے پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو پاس انڈکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زرات جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زرات کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زرات کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے باہر شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوٹی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد کچھ جب جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی صحیح راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹ بھی ریکارڈ ہو گئی ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئی یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچرز ملک کا ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہنا جی آلمی مہنگائی ہوئی آلمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے آلمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پارزیٹیو جا رہی تھی اور اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہوں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کی کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنلی ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر قسطیں پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت گرائی جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت تری نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جدر ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکورڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایک سپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایک سپورٹس بڑی نہیں جو یہ نون لی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی ان کی ایک سپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ اسیملی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیملی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایکزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملکہ چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیملی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اپن ان شٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولا روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر ون پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں یہ اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیف سے اس کو پوزیٹیف کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیف پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈا کیا وابڈا خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈے کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برحان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برحان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز دی نظر آ رہی ہے کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی بران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبہ اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کی آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز تو میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کو ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہ ہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جہلے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف یہ کیر ٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ لوگ مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم 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 آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لیکن اس کے پاس گئے انہوں اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو آور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کرے اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سیرٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری انفری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے گرشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خرید رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہیں آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت کی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوایا ہے دس کا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر اونے کہا کے بے ذابط کے ہوئی ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گزر ہمارے جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوایا کیوں اور جب پتا چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوایں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہیں انہوں نے اور پتا چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوک رہا ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کوٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنا ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھانلیاں ہوتی ہیں اس کو اس کو فکر نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دیرے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کیا ہم اہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولیٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پرپلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی اور میں نے ساری پولیٹکس کی پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا راز رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیئے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ شباز شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی ای کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہو آپ کے اوپر ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہو تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن رو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز ہیں یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایسا ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ سناولہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آکے فیتے کٹ لو اور شباہ شریف تو بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو واپس نہیں اب ڈال سکتے جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈیٹ کو چوری کرے کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے چھپی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے انہی لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈیٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راستہ ہے قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے لاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے الیکشنز ایناؤنس کر دیا تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کر رہے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کرے میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دیئے اور ہمیں پتا ہے یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا ہے میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ رزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جاج ہے یہ امپائر الیکشن کمیشن جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہے ہیں ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک بائست آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع رکھنے کا اور اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دی اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہیں اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ایک سو تین ڈالر پر بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشہ تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایک سپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ایکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایک سپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام ہونے چیزی ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا اساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا اساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا اساسہ ان کو ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں اس پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور شفیر پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھ نکلی ہے نوجوان نکلے ہیں اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پہ نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی ایک قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے آہ کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوس کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش جو ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لنڈن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نے سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جیدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں علاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں باہر باہر میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی آہ قائد عاظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روگ دیں اس طرح کی قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب آہ آہ پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی تو اس لیے جہاں جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی یعنی گھروں میں انقلابہ ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا آہ یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملکہ کے حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مسنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی پاکستان کی ایکنومک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں یہ حکومت کی ایکنومک سروے کے مطالب جو چھپتی ہے کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو جو معیشت اوپر جا رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کی اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے تو پاکستان کی ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری دو سال میں ملک کی ایکانومی ترقی کی ہے ہمارے گروت ریٹ بڑی ہے پانچ اشارہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد جس سال ہمیں اٹھایا گیا اس وقت ملک کی ساری جو انڈکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ آپ کی انڈسٹری جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہوتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے تو لارچ سکیل مینیفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی زراد جس کے اوپر ہماری ساٹھ فیصد عبادی اپنی زراد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے زراد کے اندر چار فصلوں کے اندر ریکارڈ دو سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس جو گنے کی بچارہ کسان جو پہلے بھار شگر ملز کے انتظار کرتا تھا اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر ایک سو اسی ریٹ ہے تو اس بچارے کو ایک سو بیس ملتا تھا اور پھر وہ ایک سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا سب سے زیادہ پیسہ دلوایا پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا تو زراد بھی جا راستے پہ تھی ہماری انڈسٹری بھی سہی راستے پہ بڑھ رہی تھی ٹیکسٹائل کی اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ٹیکسٹ فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے انڈسٹری کے لیے تو اس دور کے اندر جب آپ ہماری ایکسپورٹ بھی ریکارڈ ہو گئیں ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئیں یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے اور اس وقت جب آئی ٹی دیکھیں فیوچرز ملکہ ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی دو سالوں میں پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف چلا گیا تھا اور آئی ایم ایف یہ یاد رکھیں آج کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے تو جب ساری چیزیں پوزیٹیف جا رہی تھی اور اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہیں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنل ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنل ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اپ سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا قرائے دیتے تھے اسی قرائے کے اوپر قسطیں پی کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت گرائی جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت ترین نے پوری کوشش کی آگا کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر اگر یہ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگا کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایک سپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایک سپورٹس بڑی نہیں جو یہ نونلی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہ ان کی ایک سپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ اسیملی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیملی سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایکزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے جو یہ لوگ جو اسیملی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہا ہے اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن ان شرٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب اکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکراپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیاں نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں یہ اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیو ریٹنگ کر دی ہے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیو سے اس کو پوزیٹیو کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیو پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری وہ جو ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برحان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برحان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی بران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبے اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک جب تک سیاسی سٹیبلٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کہ آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران بڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساحت کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تو میں آج داد دوں گا وہ اس کے باوجود کو ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لی کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لی کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف پر اس یہ کرٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بددیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر میں سٹیک ہوئی اور مر گئے ہیں کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم 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 آٹھ ہمارے پاس کیسز ہے آٹھ کیسز ہے جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لیکن اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کڑے ہو کے ان کو آور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم نے ہمیں سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو آور رول کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رضا گلانی کا بھائی اب بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے فری ان فری الیکشن وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے خرشوت کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خرید رہے جا رہے تھے ووٹ خانہ وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہے آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشنر نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے ٹکٹ آن اپوس جیت گی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوایا ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آ رہو نے کہا کے بے ذابط کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے کے ہمارے گینسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصل لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوایا کیوں اور جب پتا چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوایں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہیں انہوں نے اور پتا چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر رہا ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کورٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنا ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھاندیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دینا ہے یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کیا ہم اہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے میں نے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولیٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی اور میں نے ساری پولیٹکس کیا پبلک کو ساتھ ملا کے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شعور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے آہ سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے گیسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیا ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی آہ سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئے کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن رہو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے کرپشنز ہے یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آ کے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے اس ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر جو اور ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ صنع اللہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بھیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بھیڑ بکریہ سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شباہ شریف تو بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بوت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو واپس نہیں آپ ڈال سکتے جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈیٹ کو چوری کرے کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے چھبی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کو ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نونلی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راست ہے اب قوم اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیئے تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیس طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کی اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ہمیں پتہ یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہا تھا میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ رزائن کریں ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر الیکشن کمیشن جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں نا دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کوئی ہمیں کوئی آپ کے پر کانفیڈنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے آپ ایک باعث آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع فرکنے کا اور اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہم میں ہم ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دی اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پس گئی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ڈالر پر بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پہ پہ پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشہ تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ایکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام مہنے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا حساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا حساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو برحان رہے گا سیاسی یہ ہے ہمارا حساسہ ان کو ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں اس پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور شفیر پنجاب کے ووٹرز کو اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھ نکلیا نوجوان نکلے اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پہ نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے میں آج آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں آپ کو خیراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کیوں کہ دیکھیں ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے جب اس کو سب سے بڑی بات کے اپنے نظریے کے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے میں نے یہ سارے آہ کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ ہے نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی کبھی بھی قوم نظریہ کے بغیر نہیں بنتی ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے وہ قوم ہی نہیں بن سکتی وہ حجوم ہوتا ہے عوام کا تو میں کیوں میں آج خوش ہوں دیکھیں جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس طرح ایک بیرونی سازش یہ جب ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا میرے پاکستانیوں سننے ذرا جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں نا ہمارے کرزے کے ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں یہ سارے حال ہونا شروع ہو جائیں گے آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو نہیں کرتے پاکستان میں ہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا آہ فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھے اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں کبھی آپ نے سنا ہے تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جائدادیں ہماری باہر ہیں ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں اپنی چھوٹیاں علاج سب کچھ باہر کر رہے ہیں شاپنگ باہر ہے دیکھیں ایسے قوم نہیں بن سکتی میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں میں بار بار میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی قائد اعظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتا چلوانے دیا ڈاکٹرز کو تاکہ مخالفین کو نہ پتا چل جائے وہ پاکستان بنے سے روگ دیں اس طرح کی قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے سارے جو اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر ازادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں تو اس لیے جدر آج ہم کھڑے ہیں ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی یعنی گھروں میں انقلابہ ہے اور جو ہمارا نوجوان نکلا یہ ایک نیا پاکستان ہے نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ ہم وہ پاکستان بنے جو ہمارے ہمارے جو میرے ماں باپ تھے ان کی ساری جنریشن اس سارے بچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے اب میں جو ملک حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بران پیدا کیا گیا مصنوعی سیاسی بران ایک حکومت چل رہی تھی موسیقی موسیقی